زائر امام حسین علیہ السلام کو اللہ حق کے شفاق دے گا متن حدیث پڑھنے لگا امام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا اولین آخرین جمع ہوں گے رب کی طرف سے منادی میدانیں قیامت میں ندا کرے گا این الزوار قبر الحسین قبر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے والے کہاں ہیں فَيَقُومَ اُنَاصٌ قَسِيرٌ ایک قصیر تعداد میدانِ محشر میں کھڑی ہو جائے گی چند سالوں سے تو آپ دیکھ رہے ہیں صرف اربعین کی زیارت پر کروڑوں کے ازتماعات منعقد ہو رہے ہیں ایک قصیر تعداد میدانِ محشر میں کھڑی ہو جائے گی فَيُقَالُ لَهُمْ خُزُوبَ يَدِ مَنْ اَحْبَبْتُمْ وَانْتَلِكُ بِهِ الْجَنَّةِ مُنَادِیِ پروردگار ندا کر کے کہتا آئے زائرانِ قبرِ حُسین اللہ تمہیں حق کے شفاعت دیتا ہے اسلام علیکم ویورٹس اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو پلیز ہماری ویڈیوز کو لائک کریں دوستوں میں شیئر کریں اور ہمارے چینل ازاداری ٹی وی اوکارا کو سبسکرائب کریں اور ساتھی بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری لیٹسک ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں یہ میں چاہتا ہوں کہ یہ مشیعتِ پروردگار ہے کہ مولا حسین کا ذکر زیادہ ہو آلِ رسول کا ذکر زیادہ ہو دیسی مہینے کے لحاظ سے بھی آپ آقا کی شہدت کی تاریخ منا رہے ہیں اور پورے پاکستان میں بہت سارے مقامات ہیں اور پھر عشرِ محرم تو وہ تاریخ ہے کہ پوری قائنات جس تاریخ کو مظلوم کا غم مناتی امام حسین علیہ السلام کی محبت پنجتن پاک میں ایک خاص مقام رکھتی امام حسین علیہ السلام کی محبت کا ایک خاص مقام ہے نبی کریم کا ارشاد پڑھنے لگا اس رکار نے فرمایا تھا بالحسین تسعدون والتشکون نبی پاک فرماتے ہیں مولا حسین کی محبت جس دل میں ہے وہ سعادت مند ہے اور مولا حسین کا بغض جس دل میں ہے وہ شقی اور بدبخت ہے تم سعادت مند بن جاؤ گے حسین سے محبت کر کے اور بدبخت بن جاؤ گے حسین سے دشمنی کر کے اور پھر اگلہ جمع اللہ فرمائے اَلَا وَإِنَّ الْحُسَيْنَ بَامٌ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ مَنْ عَانَدَهُ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ رَاہَتِ الْجَنَّةِ آقن فرمائے سن لو حسین جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے حسین جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے مَنْ عَانَدَهُ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ رَاہَتِ الْجَنَّةِ جو حسین سے بغض رکھے گا جو حسین سے دشمنی کرے گا اللہ اس پہ جنت کی خوشبو کو بھی حرام کر دے مومنینِ کرام اور کیا جملہ خرصورت مولا حسین کی محبت کا میار جاننا چاہتے ہو خدا کی قسم کیا خرصورت جملہ فرمایا جس طرح انسان کی رگوں میں خون دوڑتا ہے مومن کی رگوں میں حسین کی محبت دوڑتا ہے مومن کی رگوں میں امام حسین علیہ السلام کی محبت گردش کرے اور پھر یہ جملہ آپ نے ہزاروں بار سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرمایا سرکار نے اذا اراد اللہ بعبد خیرا قضفا فی قلبہ حب الحسین رسول اللہ کی حدیث پڑھ رہا ہوں اور شیعہ سنی نے لکھا سرکار فرماتے ہیں اللہ جب کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے خدا جب کسی کی خیر چاہتا ہے اس کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا ہے آپ وہ خوش نصیب لوگ ہیں اللہ آپ کی بھلائی چاہتا ہے طبیعہ تو اللہ نے آپ کے دلوں میں امام حسین علیہ السلام کی محبت کو پیدا دیتا ہے وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِالْعَبْدِ شَرَّ قَضَفَ فِي قَلْبِهِ بُغْضَ الْحُسَيْن اور جب خدا کسی کو ناپسند کرتا ہے جب اللہ کسی کے ساتھ شر کا ارادہ کرتا ہے اس کے دل میں مولا حسین کا بغض ڈال دیتا ہے اور اگلا جملہ یہ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِالْعَبْدِ خَيْرَا قَضَفَ فِي قَلْبِهِ بغض زیارت الحسین علیہ السلام فرمایا پھر جب اللہ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کے دل میں مولا حسین کی زیارت کا عشق ڈال دیتا ہے اس کے دل میں مولا حسین کی زیارت کی محبت ڈال دیتا ہے اور سامین گرامی کون ہوگا دنیا میں کائنات میں کوئی ہے ایسا مومن بھی ہو اور زیارت امام حسین کی تمنہ بھی نہ کرتا ہو یقین فرمائیے میں امام صادق علیہ السلام کا فرمان پڑھ رہا ہوں سارے جعفری تشریف فرماؤ چھٹے لالیں گلایت نے فرمایا تھا شیعو نمک کے ساتھ روٹی کھا لینا میرے جد حسین کی زیارت کو ترک نہ کر نمک کے ساتھ روٹی کھا لینا اور میں امام کی حدیث پڑھ رہا ہوں امام علیہ السلام نے فرمایا جو صحب حسیت ہیں جو صحب سروت ہیں جو استطاعت رکھتے ہیں سال میں دو بار جائیں کربلا اور جن کے پاس استطاعت نہیں ہے وہ کم از کم سال میں ایک بار ضرور جائیں کربلا اور پھر امام نے فرمایا کہ جو شخص رسول اللہ کے ساتھ صلح رحمی کرنا چاہتا ہے وہ کربلا مولا حسین کی زیارت کے لیے جائے امام حسین علیہ السلام کی زیارت یا رسول اللہ کے ساتھ صلح رحمی کرنا ہے یقین فرمایے زائر امام حسین کا شرف میں چاہتا تو پوری ایک مجلس کم از کم صرف فضیلت زیارت سے دو شہدہ پر پڑھتا لیکن دو چار جملے ضرور سنا ہوگا زائر امام حسین کا شرف کیا ہے اور زائر امام حسین کی عظمت کیا ہے سامنے گرامی زائر امام حسین کی جو قیامت کے دن تعظیم و تقریم ہوگی توجہ چاہتا ہے اس تعظیم اور تقریم کو جب محشر والے دیکھیں گے یہ چھڑے امام کی حدیث ہے زائر امام حسین کی تعظیم و تقریم کیا ہے ایک جملہ اس پہلے تعظیم کا سنیں پھر اہل محشر کیا کہیں گے وہ سنیں فرمایا زائر امام حسین کی تعظیم یہ ہے اللہ قیامت کے دن زائر امام حسین کو بھی حق شفاعت اتا کرے انبیاء تو شفاعت کریں گے آئیمہ تو شفاعت کریں آئیمہ تو شفاعت کریں گے خود مولا حسین شفاعت کریں گے وہ شفاعت تو اپنے مقام پر زائر امام حسین اللہ السلام کو اللہ حق شفاعت دے گا متنے حدیث پڑھنے لگا امام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا اولین آخرین جمع ہوں گے رب کی طرف سے منادی میدان قیامت میں ندا کرے گا این الزوار قبر الحسین قبر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے والے کہاں ہیں فَيَقُومَ اُنَاصٌ قَسِيرٌ کہ قصیر تعداد میدانِ محشر میں کھڑی ہو گئے چند سالوں سے تو آپ دیکھ رہے ہیں صرف اربعین کی زیارت پر کروڑوں کے اجتماعات مناقض ہو رہے ہیں ایک قصیر تعداد میدانِ محشر میں کھڑی ہو جائے گی فَيُقَالُ لَهُمْ خُزُو بِيَدِ مَنْ اَحْبَبْتُمْ وَنْتَلِكُ بِهِ الْجَنَّةِ منادی ایک پروردگار ندا کر کے کہے گا اے زائرانِ قبر حسین اللہ تمہیں حق شفاعت دیتا ہے جس کا چاہو ہاتھ پکڑ لو وہ اپنے ساتھ جنت میں لے گا اور ایک نہیں پچاس پچاس گناہگار ایک ایک سو گناہگاروں کی شفاعت کرے گا زائرِ قبر امامِ حسین اس وقت جب زائرِ امامِ حسین کی تازیم و تقریم محشر والے دیتیں گے خدا کی قسم صادقِ آلِ محمد کا جملہ ہے اس وقت میدانِ قیامت میں موجود ہر فرد تمنہ کرے گا کاش میں بھی کربلا گیا ہوتا کاش میں بھی مولا حسین کی زیارت کے لیے گیا ہوتا کاش میں نے بھی مولا حسین کی زیارت کی ہوتی امام کی حدیث ہے واضح لفظوں میں انسان کتنا بڑا دیندار نیکو کار پرحیزگار کیوں نہ ہو اگر مولا حسین کی زیارت کے لیے نہیں جاتا ماتا ناقص الإیمان وہ ناقص الإیمان مرے گا اس کا ایمان کامل نہیں ہوگا جس نے مولا حسین کی قبر اثر کی زیارت ہے اور مومنین کرام صرف آپ تمنہ کرتے ہیں نہیں مَا مِن مَلَقٍ مُقَرَّبٍ وَلَا نَبِيٍ مُرْسَلٍ اِلَّا وَهُوَ يَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى يَزُورَ قَبْرَ الْحُسَيْنِ چھٹے امام کا ارشاد ہے فرمایا کوئی ملک مقرب ایسا نہیں ہے اور کوئی نبی مرسل ایسا نہیں ہے جو اللہ سے زیارت حسین کی دعا نہ کرتا ہے فرمایا یہ بھی اللہ کی آپ سے محبت کی دلیل ہے کہ اگر آپ کے دل میں مولا حسین کی زیارت کا جذبہ موجود ہے اگر مولا حسین اس کی زیارت کا عشق اللہ نے آپ کے اندر ڈالا ہے تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ آپ کی خیر چاہتا ہے خدا آپ کی بھلائی چاہتا ہے